اسلام علیکم میں ہوں رکمہ فان ملک and welcome to another vlog استقام پاکستان پارٹی اب تک اپنے تین جلسے یا ورکرز کنونشن کہلیں وہ منقض کر چکی ہے پہلا جو تھا وہ حافظہ بعد اسی طرح جہانیہ میں بھی سب سے پہلا ایگئس کیا گیا تھا اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ اب ریسنٹلی کاموں کی میں اتوار کے روز ہوا لیکن استقام پاکستان پارٹی کو ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی اپنے جلسوں کے حوالے سے نہیں مل سکی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا بھی ووٹ بینک نہیں ہے اور نہ ہی پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے اور استقام پاکستان پارٹی کو بحصیت سیاسی پارٹی ابھی تک لوگ جو ہیں اس کے ساتھ زیادہ فاملیر نہیں ہوئے استقام پاکستان پارٹی کی بات کریں سو نو مائے کے پرتشدد واقعات کے بعد یہ پارٹی اس نے جنم لیا اور جون کا مہینہ تھا جون دو ہزار تئیس میں استقام پاکستان پارٹی جو تھی وہ وجود میں آئی اور جب اس کی اناؤگیرل سیریمنی بیسیکلی جب ہوئی تھی اور جب بیسیکلی اس کو لانچ کیا گیا تھا تو تقریباً سو کے لگ بگ کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے اس میں شرکت کی تھی جس میں فواد چودری بھی تھے سابق گورنر سندر مران اسماعیل بھی تھے بلکہ اگر ہم دیکھیں سو فواد چودری تو اپنا مو چھپاتے پھیر رہے تھے جب انہوں نے شرکت کی تھی اس اناؤگیرل سیریمنی میں لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں سو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے راہنما اس میں نظر آئیں گے لیکن وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہے پارٹی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ریسنٹلی علی نواز آوان صاحب انہوں نے شرکت کی فروغ خبیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اس کے بعد آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی آئی پی پی کے اگر ہم بات کریں سو اس کو مسلم لیگ نون کی بھی پروگزی پارٹی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اچھا آٹھ فروری کو اب عام انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے جلسے جلوس شروع کر دی ہیں الیکشن کیمپینز شروع کر دی ہیں عوامی رابطہ مہم ان کو بھی بڑا سپیڈ اپ کر دیا ہے اسی انداز میں اگر ہم دیکھیں سو اس پر کام پاکستان پارٹی پہلا جو ورکرس کنونشن یا جلسہ تھا ورکرس کنونشن اس لیے کیونکہ ورکرس کنونشن اگر لوگ تھوڑے ہیں سو آپ کو یہ مارجن مل جاتے اور آپ کہتے ہیں کہ ورکر کنونشن تھا اس لیے لوگ تھوڑے آئے وہ جہانیا میں تھا پھر حافظ آباد میں ہوا اور وہاں پر لوگوں کو پیسے دے کر جو تھا وہ لایا گیا لیکن پھر بھی جو لوگ تھے اس تعداد میں نہیں آئے اور اچھی تعداد جو تھی لوگوں کی نہیں تھی اب جو ریسنٹلی کاموں کی میں بھی ہوا یہی فارمیولا اپنایا گیا لوگوں کو پیسے دے کر یہاں پر لایا گیا لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں سو مشکل سے تین چار ہزار کے قریب لوگ تھے لیکن جیسے ہی جہانگیر ترین صاحب خود خطاب کرنے پہنچے تو اس وقت محس پان چھے سو کے قریب لوگ رہ چکے تھے اور پنڈال خالی تھا اور اکہ دکہ آپ کو جو تھے وہ لوگ نظر آ رہے تھے اچھا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے سو مطلب استعقام پاکستان پارٹی کو اگر میں اس حوالے سے بتاؤں کہ ان کے جلسے کیوں ناکام ہو رہے ہیں بیسیکلی وی نیوز پر میں نے کچھ تاثرات پڑھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی استعقام پاکستان پارٹی کے ایک عددار کا ہی ایسا کہنا ہے کہ جب بھی ہماری پارٹی میں کوئی جلسہ بیسیکلی سکیجول کیا جاتا ہے سو جو پارٹی میں شمولیت اختیار جس بھی شخص نے کی ہو اس کے حلقے میں کیا جاتا ہے اور جب حلقے میں جایا جاتا ہے سو وہاں پر اسی کا ہی اپنا ووٹر سپورٹر موجود ہوتا ہے ان کی اپنی فان فالوینگ کہلیں اپنے ووٹس ہوتے ہیں تقریباً تین سے چار ہزار کے قریب لوگ آتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی اتنی معقول تعداد اس طرح سے نہیں ہوتی اور پھر لوگ جو ہیں وہ دلچسپی نہیں لیتے اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا ووٹ بینک بھی نہیں ہے پھر استحقام پاکستان پارٹی پارٹی کا بھی اپنا ووٹ نہیں ہے نہ پارٹی قیادت کا ہے اور لوگ بھی اس طرح سے ابھی تک ایکٹیو نہیں نہ استحقام پاکستان پارٹی کے نام سے فرمیلئر ہیں اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اتوار کو خیبر پختونخواہ کے زلہ کرک میں بھی ایک جلسہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور زلائی صدر ہیں وہاں کے انعیت اللہ خٹک صاحب انہوں نے بیسیکلی یہ جلسہ جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا اورگنائز کروایا تھا لیکن وہ جو جلسہ ہے اس میں تو پہلے تو اجازت نہیں مل رہی تھی پھر جب یہ جلسہ ہوا تو اس کے بعد پکڑ دھکڑ کا گرفتاریوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا جلسہ گاہ کی طرف لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا تو یہ ایک تاثر بڑا عام تھا کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی اگر لیول پلائنگ فیلڈ کا کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جاری تو وہ چیز بڑی آیاں تھی اس جلسے میں اگر دیکھا جائے اور جیسے ہی وہ جلسہ ہوا اس کے بعد جو زلائی صدر ہیں انعیت اللہ خٹک صاحب ان پر اور جو دیگر لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی ان کے خلاف جو تھا دہشت گردی انصداد دہشت گردی کی دفاعت کے تحت دہشت گردی کی دفاعت کے تحت مختلف مقدمات جو تھے وہ درچ کیے گئے اچھا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ناکامی کے بعد اور اتنے ناکام جلسوں کے بعد جس میں اپنا پارٹی کا یادت کا نہ ووٹ بینک ہے نہ استحقام پاکستان پارٹی کو بحثیت سیاسی پارٹی لوگ جانتے ہیں کیا لاہور میں جلسہ ہوگا استحقام پاکستان پارٹی کا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے ابھی تک تو ایسے لگتا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہونے والا کیونکہ اگر منارے پاکستان میں استحقام پاکستان پارٹی اپنا جلسہ اورگنائز کرتی ہے تو یہاں پر لوگ ہی اکٹھے نہیں ہوں گے اپنا جو سکیجول انہوں نے کیا ہوئے اب کاموں کی جلسے کے بعد قصور جھنگ ساہیوال لیہ اور دیگر شہروں میں جلسے کرنے کا استحقام پاکستان پارٹی ارادہ رکھتی ہے لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو تھی جب لاہور میں جلسے ہوا کرتے تھے امران خان صاحب کے تو جس تعداد میں لوگ نکلا کرتے تھے اس تعداد میں استحقام پاکستان پارٹیاں جہنگیر ترین جب امران خان صاحب کے ساتھ تھے تو تب ان کا دب دب اور وہ سب کچھ تھا اور اگر آج بھی جہنگیر ترین پیچھے آئے کہ ووٹ پہ شاید کھڑے ہو جائیں تو ان کو بہت زیادہ ووٹ ملیں لیکن علیدہ اس جماعت کی ابھی تک کوئی حیثیت نہیں ادر دین کہ اس کو سپورٹ اس طرح سے نہ کیا جائے یا ایلیکٹیبلز بھی اس میں شامل نہ کیا جائے لیکن میرے خیال میں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا جس طرح سے اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کھینج کھینج کر ان سے انٹرویوز کروا کر یا انٹرویوز کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنسز کروا کر جس طرح سے لوگوں کو کھینج کھینج کے اس طرح کام پاکستان پارٹی لایا جا رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے سو لوگوں میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور عمران خان کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سو اگر اس وقت لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے سو میرے خیال میں وہ میدان مار لیں گے اور اس کے ساتھ جسنا 2018 میں کہا جاتا تھا کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو تب ملتی سو نواز شریف صاحب کا ہی اس وقت ووٹ بانگ تھا اور نواز شریف صاحب کا ووٹ تھا پی ایم ایل این کا ووٹ تھا اور وہ لوگ انتخابات جیتے اب یہی سینایریو پاکستان تحریک انصاف کا ہے لیکن لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا کیا جا رہا ہے سو امکانات یہی موجود ہیں کہ مشکل نظر آتا ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنا پاکستان تحریک انصاف کو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کومنٹس پڑھ رہی تھی وی نیوز پر ہی صحافی تجزیہ نگار ہے سلمان گنی صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی پی پی کے جلسوں میں ناکامی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبام میں لوگوں میں بہت زیادہ ویرنس آ چکی ہے اور ان کو پتا ہے کہ کون سا نمبر ڈائل کرنا ہے کون سا رائٹ نمبر ہے کون سا رونگ نمبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نو مائے کے بعد جس طرح یہ جماعت بنائی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے اور جہانگیر ترین کا اپنا ووڈ بینک نہیں ہے لودرا میں جس طرح سے ان کے صاحب زادے علی ترین کو زمنی انتخابات میں شکست ہوئی حالانکہ تب پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی تو وہ بھی سب کے سامنے ہے سو ان کا اپنا ووڈ بینک تو نہیں ہے لیکن اگر عام انتخابات میں اس طرح کام پاکستان پارٹی اپنی کوئی پوزیشن جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے یا کوئی بھی سیٹیں اگر حاصل کرنا چاہتی ہے پہلی بات تو یہ مشکل ہے لیکن اگر وہ واقعی سوالے سے سیریس کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں سو ان کو ایک جامع سٹراتیجی جو ہے وہ ترتیب دینی پڑے گی جس کے بعد یہ این ممکن ہے کہ شاید چند ایک سیٹیں جو ہے وہ اس طرح کام پاکستان پارٹی جو ہے وہ حاصل کر لے لیکن اس طرح کام پاکستان پارٹی کے لیے ابھی جو ہے چیزیں بہت زیادہ مشکل ہیں کیونکہ as i have already mentioned کہ نہ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا ووٹ ہے نہ پارٹی کا یادت دیگر لوگوں کا اگر ہم دیکھ لیں نہ اس طرح کام پاکستان پارٹی کو ابھی لوگ اس طرح سے جانتے ہیں اور اس کے ساتھ